ایسی ہی صورتحال ہے یہاں پر کہ اب تو ایک وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور جو یہ شیر لانے کے مترادف ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پہلے تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو آٹا ہے وہ تمام سٹورز یوٹلیٹی سٹورز پر بھی نایاب ہو رہا تھا کافی کم اس کے دس اور دس اور بیس کلو کے تھیلے جو ہے وہ ملتے تھے اور بہت ہی مشکل سے لوگ جو ہے وہاں پر لائنوں میں لگ کر تو کوئی ایک تھیلہ یا کسی جگہ پر تو جنرل سٹورز پر اگر چلے جائے تو وہاں پر انہیں کھلا آٹا جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا وہی صورتحال اب چکی پر بھی آنا شروع ہو گئی ہے چکی کے جتنے بھی آنرز ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اب قیمت جو ہے وہ ایک سو تیس روپے میں کر دی گئی ہے ایک سو تیس روپے فی کلو چکی کا آٹا جو ہے وہ ملے گا جو لوگ بھی چکی کے آٹا لینا چاہ رہے ہیں یا جو کوئی بھی جنرل سٹورز پر آٹا نہیں مل رہا وہ چکی پر جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اتنا مہنگا آٹا جو خریدنا ہے ان کی استطاعت سے باہر ہوتا جا رہا ہے مشکل حالات سے دو چار ہے مشکلات ان کو بہت زیادہ درپیش ہوتی جاری ہے لیکن حکومت کی طرف سے بار بار جتنا بھی ان کو بتایا جائے کہ یہ صورتحال ہے اس کی طرح توجہ دے لیکن وہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیاں تو نکلتی نظر آتی ہیں اور کاف لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو دونوں اپنے جو گٹ جوڑ میں مصروف ہیں اور ساتھ میں سیاسی بھونچال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو عوام کے اندر اس وقت بھونچال آیا وہ ہے بہنگائی کا اس کو دیکھنے کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں نظر آرہی ہم لوگوں کو کیونکہ لوگ جو ہیں پریشان حال ہے آمدن انہیں ملنے رہی ہے اور جو بھی آمدن آتی ہے وہ خرجات کی نظر ہو جاتی ہے اور گھرے لوگ جو باقی ضروریات ہے وہ وہی کی وہی رہ جاتی ہے اب یہ آٹے کا اگر میں ذکر کر رہی ہوں کب سے اور آٹے کا یہ اب سے نہیں ہے بلکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ دوسری گورنمنٹ اور ایک گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹ بندی جا رہی ہے تب سے ہی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آٹا کبھی آتا ہے آٹے کے تھیلے کبھی ملتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو تب دھڑا دھڑ وہ فروغ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ چند ہی لمحوں میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جس کے بعد دوسری سپلائی کا ویٹ کرنا پڑتا ہے وہی صورتحال اس وقت چکی پر بھی ہے چکی مالکان بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر گندم جو ہے اس کی قیمت میں کمی کی جائے تو یقیناً وہ اپنی چکی پر جو آٹا دے رہی ہیں جو بھی ایک کلو یہ جتنا بھی کلو لوگ لینے آتے ہیں اس کی قیمت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ سرکاری گندم جو ہے وہ کافی زیادہ مہنگی انہیں ملتی ہے اس وجہ سے وہ چکی پر جو آٹا ہے اس کی قیمت کو کم نہیں کر سکتے ہیں مشکلات ہر طرف ہی ہیں لیکن ہم لوگ یقیناً انتظار کر رہے ہیں کہ حکومتی جتنی بھی مشنری ہے وہ توجہ دے اپنے ان کاموں کی طرف وہ باقی جو ریلیاں ہیں وہ بعد میں دیکھی جائیں گے لیکن فیلحال عوام کی طرف توجہ دیا جائے کیونکہ عوام اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل حالات سے گزر رہی ہے چھیک ہے بہت شکریہ عوبر آپ نے اس پر تفصیلی آگا کیا لاہور میں اب آٹا مہنگا ہو گیا ہے لوگوں کو ایک وقت کی روٹی کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے